سبسکرائب کیجئے سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل کے انشان پر کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو بیس میں اید فیس کتنی ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک سکھاوت علی ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے انشان پر کلک کریں تاکہ جو نے ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو مل سکے میرے دوستو اگر آپ ایسی ویڈیو میرے چینل پر بھی دیکھنا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاز تک دیکھیں ویڈیو کے لازٹ میں سکرین پر بھی میرے چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چلو دوستو چلتے ہیں ویڈیو طرف ریاض بزارت محنت و سماجی فروغ نے کہا ہے کہ غیر ملکوں پر اید فیس واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا نہ اس حوالے سے کوئی تجویز زیرے گوھر ہے سوشل میڈیا میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وزارت محنت نے ایوان شاہی سے غیر ملکوں پر اید فیس کا فیصلہ واپس کی درخواست کی ہے اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بات وزیر محنت نے ٹھیک داروں کی قومی کمیٹی کے ایک اجلا سے خطاب کا دران کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکوں پر اید فیس کا فیصلہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی نہ اسے واپس لینے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے میرے دوستو یہ تھی میری آج کے چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ